بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج جس پر فتن دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تشدد ہے جبر ہے ظلم و ستم ہے نائنصافی ہے سماجی معاشرتی بماریاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں ناظرین اکرام قرآن پاک درس انقلاب ہے اور اس میں خاص طور پر جو فراستی معاملات ہیں اس حوالے سے سورہ نصاف میں کھل کھل کر بیان کیا ہے سورہ نصاف کی آیات نمبر سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ تئیس اور ایک سو چھتر کا اگر ہم اطالعہ کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ باق نے تمام تفاصیل بیان کر دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہمیں بتایا ہے ناظرین اکرام سورہ نصاف کی آیت نمبر اگر گیارہ دیکھ لیں اور پھر سورہ نصاف کی آیت نمبر بارہ دیکھ لیں اور اس کے بعد سورہ نصاف کی آیت نمبر ایک سو چھتر دیکھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بازے طور پر کہا ہے کہ اللہ نے یہ حصے مقرر کر دی ہیں بیٹی کے، باپ کے، بھائیوں کے، اولاد کے، والدین کے یہ جو تین آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں کھول کر ہر چیز بیان کی ہے تو ان تینوں آیات کے آخری سے پر اگر مغور کریں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اپنے علم سے مربوط فرما دی ہے اور اسی پر اپنی ان آیات کا اختتام کیا ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے مراز دیتی ہو یہ بھی جانتا ہے کہ کس طرح مراز کھا جاتی ہو اور یہ بھی جانتا ہے کہ کیوں نہیں دیتی نیز و رب حکیم و علیم ہے اس بات سے اگاہ ہے کہ اس نظام مراز کے نفاظ سے دنیا و آخرت میں کیا کیا فائد مرتب ہوتی ہیں اس میں کون سی حکمتیں پر نہاں ہیں اس قانون مراز کے نفاظ سے کون سی خوبیاں معاشرے میں آئیں گے ناظرین کریم ناظرین کرم سورت نساء کی آیت نمت تیرہ میں رب فرماتا ہے میرا یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرقی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ کی فرما مرتالی کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا اور جن کے نیچے نہریں پہرے ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیانی ہیں اگر ہم حق تلفی کریں ظلم و جبر کو لائیں مراز کی داگی میں جو ہے وہ ڈٹائی سے کام لیں تو پھر سیدھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی بمالی جو ہے اس کو سمجھا جائے گا اور جہنم ٹھکانا ہے جسے کوئی فرار نہیں حاصل کر سکتا سور نساء کی آیت نمت چودہ میں اللہ پاک فرماتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ کی نا فرمانی کرے اس کی مقررہ حدوں سے آگے دکھ لے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گے تو ایک بات کلیر کر لیں جو یہ کہتے ہیں ہم نے جہیز بیٹی کو دے دیا ہم نے اس کی شادی کر دی ہم نے اس کو پڑھا لکھا دیا تو اس کا وارسی وراستی حق ختم ہو گیا تو کیا بیٹوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا بیٹوں کو نہیں پڑھاتے لکھاتے بیٹوں کو یہ شادیاں نہیں کرتے تو یہ دیکھنے اللہ پاک نے کہا کہ یہ میری حدیں ہیں اور جو حد کو کراس کرے گا گویا کہ جو وراستی حصہ کسی کا مار رہا ہے اس کی بھکشش نہیں ہے اس نے میشہ جہنم میں رہنا ہے سن لیں وہ لوگ